اسلام علیکم نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیلا آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ بلا کی سردی تھی برف تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی شام اندھیری ہونا شروع ہو گئی تھی پال آخر رات پڑ گئی یہ سال کی آخری رات تھی ایک چھوٹی سی غریب بچی ننگے پاؤں گلیوں میں پھر رہی تھی جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس کے پاؤں میں اس کے اپنے نہیں بلکہ اس کی ماں کی چپلیں تھی لیکن وہ کسی کام کی نہیں تھی وہ تو اس کے ننے پاؤں کے لیے بہت بڑی تھی صبح جب وہ سڑک پار کرنے لگی تھی تو ایک تیز رفتار گھوڑا گاڑی سے بچنے کی کوشش میں چپل اس کے پاؤں سے اتر گئے تھے ایک تو گٹر میں گر گیا تھا دوسرا ایک لڑکا اس کو مو چڑاتا ہوا لے کر بھاگ گیا تھا اور پھر یہ چھوٹی سی لڑکی سارا دن ننگے پاؤں ہی پھرتی رہی جو اب سردی کی شدت سے نیلے ہو رہے تھے اس نے ایک پھٹا ہوا پرانا اپرن بادہ ہوا تھا ماچیسوں کے کچھ پیکٹ اس نے اپرن کی جھولی میں رکھے ہوئے تھے ایک پیکٹ گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا لیکن صبح سے اب تک اسے کوئی گاہک نہیں ملا تھا اب تک اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں کمائی تھی سردی سے کابتی بھوک سے لاغر دکھ کی تصویر بنی یہ غریب ماسوم بچی گلی گلی ماچیسوں کی گاہکوں کی تلاش میں پھرتی رہی پرف کے گولے اس کے لمبے سنہری بالوں پر گرتے رہے وہ ترسی ہوئی نظروں سے کھڑکیوں میں دیکھتی جن میں پانچ دن پہلے گزرے ایک کرسمس کے رنگ برنگی بٹیاں روشن تھی گھروں میں سے لذیذ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی آخر یہ نئے سال کی رات تھی کھانوں کی خوشبو سونگ سونگ کر اس کے موں میں پانی آ رہا تھا اس کی بھوک اور بڑک اٹھی تھی اب وہ جس گلی میں آئی تھی اس کے دو مکانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا تھڑا بنا ہوا تھا تھکن سے چور بچی سستانے کو تھڑے پر بیٹھ گئی اپنے یخ پاؤں کو اس نے ہاتھوں سے گرمانے کی کوشش کی پھر اکڑو بیٹھ کر اپنے سکرٹ سے انہیں کسی حد تک دھاپا لیکن وہ ویسے ہی تھنڈے رہے سردی اور شدید ہوتی جا رہی تھی لیکن اس کی حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ وہ گھر واپس چلی جائے کیسے واپس جاتی اس کی تو صبح سے ایک ماچز بھی نہیں بکی تھی وہ خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتی تھی اسے ظالم باپ سے مار پٹنے کا ڈر تھا اور ویسے بھی گھر میں سردی کون سی کم تھی ایک کمرے والے گھر کے دروازے پر ٹارٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا اور چھت میں ایک بڑا سا سراغ تھا جس کو بوسے اور پرانے چیتروں سے بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن گھر میں ہر وقت تھنڈی ہوا آتی رہتی تھی اس کے ہاتھ سردی سے بلکل سن ہو چکے تھے وہ سوچ رہی تھی کاش اس وقت کہیں سے تھوڑی سی آگ مل جائے تو اس کے ہاتھ ذرا سے گرم ہو جائیں لیکن آگ کیسے ملے کہاں سے آئے اس نے لالچ پری نظروں سے ماچز کی ڈبیا کی طرف دیکھا امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی سر کو ایک چھٹکے سے اس نے اس خیال کو بھکانے کی کوشش کی سر کے ایک چھٹکے سے اس نے اس خیال کو بھکانے کی کوشش کی خیال بار بار واپس لوٹتا رہا اس نے جچکتے جچکتے ایک تیلی نکالی ڈرتے درتے اسے تھڑے کی فرش پر رگڑا ایک شولہ نمدار ہوا اس نے جلتی تیلی کو اپنے ہاتھوں سے ڈھاپا شولے کی تپش کو محسوس کیا اس شولے کی چمک عجیب سی تھی اس لمحے میں بچی کو ایسا لگا کہ وہ ماچس کا شولہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا آتش دان تھا جس پر چمکیلے پیتل کے دستے لگے ہوئے تھے اور سنہری جالی کے پیچھے جلتی آگ اس سجے سجائے کمرے کو تاپ دے رہی تھی جہاں وہ ایک دیوان پر موٹا سا گرم اونی گاؤن پہنے بیٹھی تھی لیکن شولہ لپک کر ایک دم بچ گیا آتش دان گرم اونی گاؤن دیوان سب اچانا غائب ہو گئے تاریخی پھر سے چھا گئی صرف بھجی ہوئی ماچس کی تیلی اس کے ہاتھ میں تھی اس نے ایک اور تیلی چلائی تھڑے سے جڑی ہوئی دیوار کو شولے کی روشنی نے چمکیلے موٹیوں سے جڑی جھالر میں بدل دیا اس جھالر کے پیچھے اسے صاف نظر آیا جیسے کرسمس کی باقیہ سجاوٹوں سے بھرے کمرے میں ایک خوش و خرم خاندان کے لوگ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کی تیاری کر رہے ہیں کٹوروں میں انواع اقسام کے کھانے رکھے ہیں ایک بڑا برطن گرم گرم سوپ سے بھرا ہوا ہے جس میں سے بھاپ نکل رہی ہے کھانے کی میز سے اٹھ کر ایک لڑکا سوپ کا پیالہ لے کر اس بچی کے پاس آیا لیکن جیسے ہی اس نے سوپ کا پیالہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے ماچس بچ گئی اور پھر سے اندیرہ چھا گیا اب اس کے سامنے صرف تھنڈی پتھریلی دیوار تھی سردی سے کابتے ہاتھوں سے لڑکی نے ایک اور ماچس جلائی پھر اسے ایک اور ہی منظر نظر آیا اب وہ ایک بہت بڑے کرسمس کے درخ کے سامنے بیٹھی تھی درخ کرسمس کی سجاوٹوں سے لدہ ہوا چھوٹے چھوٹے آئینوں سے آراستہ تھا جن سے ٹکرا کر کمرے میں جلتی ہوئی شماؤں کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھی درخ کے نیچے گڑیا رکھی ہوئی تھی ایک گڑیا بسکٹوں کا ڈبا اٹھا کر بچی کی طرف آئی لڑکی نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اور یہ ماچس پھر بجھ گئی بچی نے آنکھیں اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا ایک ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہا تھا بچی کی دادی جو واحد شخص تھی جس سے اس کو پیار ملا تھا اسے کہانیاں سناتی تھی دادی نے ایک کہانی سناتے ہوئے سے بتایا تھا کہ جب آسمان سے چمکتا ہوا تارہ ٹوٹ کر نیچے آتا ہے تو زمین سے کوئی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے ٹوٹا ہوا تارہ کسی کی موت کا پیغام لے کر آتا ہے معلوم نہیں یہ تارہ کس کی موت کا پیغام لے کر میری طرف بڑھ رہا ہے کوئی نہ کوئی ضرور مرنے والا ہے خدا جانے کون لڑکی نے ماچس کی ایک اور تیلی جلائی پھر سے روشنی ہوئی اس روشنی میں اسے صاف نظر آیا کہ سر پر روشنی کا تاچ پہنے اس کی دادی اس کے سامنے کھڑی اسے پیار سے دیکھ رہی ہے دادی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے میں بہت بھوکی ہوں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ ماچس بجے گی آپ بھی چلی جائیں گی جیسے وہ گرم آتش دان غائب ہو گیا جیسے سوب کے پیالے والا اچھا سا لڑکا چلا گیا جیسے وہ پیاری سی بسکٹوں والی گڑیا چلی گئی آپ بھی ایسے ہی چلی جائیں گی دادی لیکن آپ نہ جانا میں اب اندیرہ نہیں ہونے دوں گی میں آپ کو نہیں جانے دوں گی دادی میں نہیں جانے دوں گی آپ کو اس سے پہلے کہ وہ تیلی بھی بجھ جاتی اس نے ایک تیلی اور جلائی پھر دوسری پھر ایک اور اور پھر اس نے ایک پورے ماچسوں کے بندل کو تیلی دکھا دی تمام ماچسے ایک دم جلیں ایک بہت بڑا شولہ اٹھا رات دن کی طرح روشن ہو گئی دادی مسکرا رہی تھی اس کا تات چمک رہا تھا وہ ایسی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے وہ ساری زندگی نہیں لگی دادی نے ہاتھ بڑھائے بچی کو گود میں لیا بچی خوشی سے نحال تھی اس سے لگا وہ ستاروں کی طرف جا رہی ہے لیکن دو پرانے مکانوں کے درمیان بنے تھڑے پر دیوار سے لگی ایک چھوٹی سی بچی جس کے رخصار لال ہیں ہوتو پر مسکراہت ہے سال کی آخری رات کو سردی کتاب نہ لاکر مر چکی ہے اس کا بے جان جسم سردی سے جم کر اکڑ چکا ہے وہ ایسے ہی بیٹھی ہے جیسے رات کو بیٹھی تھی ایک طرف جلی ماچسوں کا دھیر ہے جھولی میں کچھ ان بکی ماچسوں کی دیبیا اور ایک ہاتھ میں ماچس کا پیکٹ جیسے ابھی بھی کہہ رہی ہو کہ کوئی تو مجھ سے ماچس خرید لے صبح کے چہل پہل شروع ہو چکی ہے مرد عورتیں بچے تھڑے کے پاس جمع ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیچاری اپنے آپ کو سردی سے بچانے کی کوشش میں مر گئی لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ اپنے تصور میں کتنی خوبصورت دنیا دیکھ رہی تھی اور اب کتنی مسررت سے اپنی بوڑی دادی کی گود میں ایسی دنیا میں نئے سال کا استقبال کر رہی تھی جہاں نہ بھوک ہے نہ پیاس نہ سردی ہے نہ باپ سے پٹنے کا خوف جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے محبت ہی محبت ہے اور پیار ہی پیار ہے دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ